اسلام علیکم پروگرام کھیل کھیلاری کے ساتھ میں ہوں زاہد ملک اور یقیناً ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی بہت بڑا مارکہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز میں بہت بڑی ٹیمیں اور یقیناً اگر بڑی ٹیموں کی بات کریں تو ان کی جگہ الگ ہے اور یقیناً اگر چھوٹی ٹیموں کی بات کریں تو وہ بھی اس دوہ اس ورلڈ کپ میں بڑی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم جو ریسنٹلی میچ ہوئا ہے یو ایس اے کی ٹیم کے ساتھ بڑا زبردست میچ دیکھنے کو ملا ہے مگر عوام کا جو غم و غصہ ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ وہ دیکھنے والا ہے کیوں غصہ ہے کیا ہے آخر کس وجہ سے ہے تو بالکل آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی ٹیم کی تیاریاں ہیں یو ایس اے کی ٹیم کے ساتھ جو میچ ہوا اور اس کے بعد آنے والا جو میچ ہے کل پاکستان با مقابلہ انڈیا اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ تفسرہ کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے ہماری سینئر ریپورٹر جو ہے آہ صدرہ صدرہ بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئیں ہمارے بڑی مصروفیت ہوتی ہے آپ کی ریپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں گرمی میں تو آج ہم نے آپ اس ٹوڈیو میں بٹھا دیا ہے آپ اے سی کی تھنڈی تھنڈی ہوا ہوئے ہیں آپ تھنڈی تھنڈی باتیں کریں گی کیونکہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ جس طرح اب حال ہوا ہے عوام اتنی گرمی میں ہے اتنی شدید غم و غصے میں ہے کیا سمجھتی ہیں کیسے چلے گی آگے ٹیم ہماری عوام کیسے چلے گی پاکستانی ٹیم کے ساتھ اس طرح بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اے سی میں بیٹھوں تھنڈی تھنڈی باتیں کروں لیکن ٹیم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو میں تھنڈی باتیں کر سکوں ہم لوگوں کو تو ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ جو کپتان ہے بابر آزم انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تیر تالیس بولز پر صرف چواریس رنز ہی بنائے ہیں وہ اگر جیسے اپنار آتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ رنز اتنے بنا لیتے کہ بات والوں کے لیے آسانی ہو جاتی اور پھر وہ جیتا ہوا میچ ہار گئے ہیں سوپر آور میں اچھا بلکل جیتا ہوا میچ ہار گئے ہیں سوپر آور کی نوبت ہی نہ آتی ہاریس رہوف بڑا جاندار بالر ہے اور لگ رہا تھا کہ ہاریس رہوف جو ہے نا میچ بچا بچا جائے گا کافی زیادہ رنز ہوتے ہیں تو چھکا بھی کھا لیا لاسٹ وال میں جب پانچ رنز چاہیے تھے وہاں پہ بھی ہم نے یہ تو سوچ ہی لیا تھا کہ پاکستان میچ جیت جائے گا پانچ رنز بڑے مینے رکھتے ہیں اور آگے سے ٹیم بھی آہ یو ایس اے کی ایک نئی ٹیم ہے اوبرتی ہوئی ٹیم اب تو زیریچی بات ہے منظر عام پر آگئی ہے تو کیا سمجھتی ہیں غلطیاں کہاں تھی کیوں یہ میچ ہمہارے جیت بھی رہ سکتے سے بڑے آسانی سے جیت سکتے تھے ایک سو ساٹھ رنز اس فاسٹ بھی کر بڑے بڑا مینے رکھتا ہے ہم لوگ بالکل جیت سکتے تھے میرا خیال ہے کہ نا جیسے بابا رازم اور رزوان اپنا راتے ہیں ان کو جو باقی اور نوجوان کھلا رہی ہیں ان کو موقع دینا چاہیے اگر ہم لوگ لگن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ہم بس کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی سینچری کے چکر میں یا تو گھوم رہے ہوتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے لیکن ہم لوگوں کو جب ہم کھیلنے آتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے اب یہ ایک جیتا ہوا میچ تھا جس کو ہم ہار گئے ہیں بری طرح سے حالکہ بیٹنگ رزوان نہیں کر سکے لیکن وہ کیپر بہت اچھی ہیں کیپر بہت اچھے ہیں مگر وہ کیچ بھی بڑا زبردست ہوا ہے اس کا جو کیچ ہوا ہے انبلیویبل اور پورے ورلڈ کپ میں فیلحال جو ایک امیزنگ کیچ ہے جو اچھا کہہ جائے وہ رزوان کا ہی ہوا ہے اچھا بات کرتے ہیں ہم آزم خان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے بلکل کہ آزم خان کو پتہ نہیں کیوں لے کر گئے ہوئے ہیں کیا وجہ تھی کوئی کون سی پرچی تھی کس لیے کھلا رہے ہیں لڑکے تو اور بھی بہت سارے ہیں ہاں ساتھ گئے ہوئے ہیں ہاں سائی مایوب ہیں اماد وسیم ہیں ان کے زم کو کھلایا جا سکتا ہے اب آزم خان جو ہیں وہ ہیلتھی بہت زیادہ ہیں انہوں نے انگلینڈ سیریز کھیلی اس میں بھی وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے نا اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے اس کے باوجود ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو ان کو چاہیے تھا کہ اب وہ پاکستان کے لیے کھیلتے اور پھر جو ہے اس کو ثابت کر کے دکھاتے کہ اگر ان کو ٹی ٹورنٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو وہ اس طرح سے کھیل بھی رہے ہیں یا نہیں تو اب اگر عوام بہت مایوس ہے عوام جب میں نے عوام کے جا کے انٹرویوز کی ہیں ہیں ان کے جو ویوز لی ہیں عوام کہتی ہے کہ آزم خان کی جگہ اگر عماد وسیم کو کھلا دیا جائے عماد وسیم آل رونڈر بھی ہے اور اچھا ہیٹر بھی ہے تو اچھی بیٹنگ بھی کر لیتا ہے تو اس کو کیوں نہیں کھلا رہے کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں واقعے اسے ہی کھلانا چاہیے عماد وسیم کو بالکل کھلانا چاہیے کیونکہ آزم خان جو ہے ان کو ایک تو زیادہ ان پر تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ہیلتی بہت زیادہ ہیں کہ وہ جب کرکٹ میں کھیلتے ہیں ان سے بھاگا نہیں جاتا عماد وسیم ایک اچھے کرکٹہ رہا ہے نوجوان ان کو موقع دینا چاہیے تھا وہ جب انگلینڈ سریز میں انہوں نے خاطر خواہ کوئی وہ نہیں کیا تو پھر کپتان کو سوچنا چاہیے تھا محمد آمیر کو بیسکلی جو ان کیا گیا ہے وہ انڈین ٹیم کے لیے ہی کیا گیا ہے کہ انڈین ٹیم جو ہے نا اس سے بڑی دور جاتی ہے کہ آمیر آگیا ہے ظاہری بات ہے جب میدان میں اترتے ہیں تو کھیلیں گے لیکن ہمارے پاس بھی کوئی کم کھیلاری نہیں ہے جیسے ہم لوگ عوام سے جانتے ہیں عوام کیا کہتی ہے بڑا ایونٹ کھیلیں جا رہے ہیں اس کے بعد آپ پہلا میچ ہی ہار جاتے ہیں تو آپ کے پر پریشر آجاتا ہے عوام کا پریشر ہوتا ہے منیجمنٹ پہ پریشر ہوتا ہے پلیئرز پہ پریشر ہوتا ہے تو آپ اس کو وہ جو ہمارے جو کوچس سٹاپ بیٹھتا ہے ان کا کام ہے بچ پلیئرز کو موٹیویٹ کریں ان کو بوسٹ اپ کریں تاکہ وہ کونفیننس کے ساتھ جائیں اور اچھا ایک جیت کھیلیں گے ان کو کونفیننس آ جائے گا اور انشاءاللہ کام پہ کر جائیں گے اماد اسیم کو آنا چاہیے کیونکہ وہ یعنی ایک قسم کا اٹیک سنگل ڈبھیں رنز بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ کافی ڈسپوائنٹنگ میچ تھا بلکل اینڈ تک لے گئے تھے پاکسان کی ڈیم لیکن انفورچنلنٹی نہیں جیت پائے انڈیا کے انڈیا کے خلاف انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے ان کو چاہیے تھا شاہین کو آور دینا چاہیے تھا آمیر کا بنتے نہیں تھا آمیر پریشر میں آور کرتا ہے سوپر آور پریشر نہیں ہوتا وہ کھلا ہوتا ہے دو وکٹے ہوتی ہیں ان کو چاہیے تھے شاہین سٹے کراتے وہ راؤنڈو وکٹ آ کے بول کرتا اور وہ روک بھی لیتا انہوں نے آمیر کو دیا غلط اس نے آپ دیکھیں اس نے زیرو گیند پر سات رن دی ہیں وائٹو پر سنگل وائٹو پر ڈبل کوئی سجیشن دینا چاہیے گی پاکستانی ٹیم کو یا کپتان کو کیا کرنا چاہیے میں یہی کہنا چاہوں گی کپتان بابر آزم اب ان کھلاڑیوں کا انتخاب کرے کہ جو اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اور جو ہے نا پریشر میں نہ کھیلیں پریشر میں آئیں گے تو یقیناً وہ میچ اس طرح سے نہیں کھیل سکیں گے جس طرح سے وہ کھیلنا چاہتے ہیں بس پریشر میں نہ آئے امریکہ کے ساتھ ہمارا میچ ہوا ہم نے لوس کیا کافی ایزی لے گئے ہوں گے میں بھی ایزی لے گئے انہوں نے سمجھے کہ نہیں ٹیم ہے شاید اس طرح سے کھلاڑی وہ پرفارم نہ کر سکیں لیکن ہم لوگ جب اس طرح سے سوچتے ہیں تو پھر لیکن یہ قسمت بھی ہوتی ہے جب میدان میں دو لوگ کھیلتے ہیں ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے انہوں نے آخری ٹائم تک اپنی کوشش تو پوری کی ہے وہ لے تو گئے ہیں سوپر آور پر ایسے جس ٹو ورڈ میں پاکستانی ٹیم انڈیا کے ساتھ میچ جیتے گی یا ہارے گی کیسی پرفارمنس دکھائے گی میں تو یہ ہی کہوں گی کہ بہت اچھی پرفارمنس دکھائے گی اور ہم آج پاکستانی ٹیم کسی سے کم نہیں ہے کم نہیں ہے اوکے جی کھیل کھلاڑی اور عمام پروگرام آپ نے دیکھا اور اپنی رائے بھی دیجئے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اور آہ کل جو ہمارا میچ ہونے جا رہا ہے آہ پاکستان کا مقابلہ انڈیا بڑا کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے پچھلی جو خامیہ ہیں وہ اس ان خامیوں کو ختم کر گئے اپنی اب خوبیوں کی طرف جائیں گے اور آہ جو بالرز ہیں وہ اپنی آہ کوالٹی بالنگ دکھائیں گے اور بال جو زیرشی بات ہے بڑی فاسٹ بھی کڑے ہو اور فاسٹ بالر کے لیے بڑی ہیلپ فل بھی کڑ ہو رہی ہے تو امید کرتے ہیں پاکستان آہ یہ جو کل کا میچ ہونے جا رہا ہے وہ جیتے گی اور آہ اپنی قوم کو پاکستانی قوم کو توفہ دے گی اپنے امید بان زاہد ملک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھی گیا اللہ حافظ